یہ علیہ جی آگئی ہماری بس کرسی میں قبضہ کر لی ہے بس جائیں گے بھی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر بہت آتے ہیں پرس طرح ہم اس حملے کے ساتھ جا رہا ہوں تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت رش ہے اس وقت یہاں پر رمضان کی وجہ سے اور ماشاءاللہ ہوا بہت خوبصورت ہوا چلے بہت خوبصورت ہوا چلے ماشاءاللہ جن نیکیوں کو پٹورنے کے لیے میں آیا تھا وہ سلام علیکم ورکات کیا حال ہے کیسے آپ لوگوں کے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھے تو آپ لوگ اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ کہا جا رہا ہوں میں آج اللہ نے پھر سے ایک بار موقع دیا مجھے اور ایک بار پھر عمرے پہ جا رہے ہیں نورملی میں اپنی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں بکوز ساتھ میں فیملی ہوتی ہے لیکن اس بار میں کیلاؤں تو میں گروپ کے ساتھ جا رہا ہوں حملے کے ساتھ تو اور یہ حملہ جو ہے اس کے ساتھ میں پہلے کبھی نہیں گیا پہلی دیکھیں تو دیکھیں کیسا رہا تھا ان لوگ کے ساتھ ایکسپیرینس ابھی ہو رہے ہیں ہم لیٹ کرتے ہیں لگ دعا کی سفر کرتے ہیں اور چلتے ہیں مجھے آج ڈراب کرنے جا رہا ہے میرا چھوٹا بھائی حمد یہ نورملی آپ لوگ کو دوسرے میں دکھا ہوگا ہوں مرے والے ولاغ میں دبائی والے ولاغ میں تو آج یہ نہیں جا رہا آج یہ مجھے چھوڑ کے تو واپس جائے گا ٹرافک بہت جا رہا ہے رستے میں لیکن مجھے حمد پہ بروسے میں پہنچا دے گا ساڑھے تین ہو چکے ہیں اور چار بجے بس میں نکل لائیں ہم لوگ پہنچ گئے الحمدللہ وہ ہماری بس کھڑی ہوئی ہے یہ لوکیشن ہے ہماری بس انشاءاللہ نماز کھڑے پڑھ کے پھر جاتے ہیں اندر یہ لین جی آگئی ہماری بس اپنا سمان زمج جمع کر آکے تو بس جلدیلی بیٹھوں گاڑی میں سوری گاڑی میں کیوں جلدیلی سمان جمع کر آکے تو بس ملزے چلیں اس کے باس چیک کریں ہمارے درائیور ہیں للا کا نام ولید خان اور یہ لالا ہمارے ڈرائیور ہیں للا کا نام ولید خان جو ہمیں اللہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ کرسی پہ قبضہ کر لی ہے بس جائیں گے بھی نماز پڑیں اور اس کے بعد پر پاپس آتے ہیں کافی لوگ آگئے ہیں لیکن سیٹا بھی خالی تھی مجھے لگ رہا ہے شاید نماز پڑھنے گئے ہیں لوگ یا شاید ابھی پہنچے ہی نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ بس ہم تو اپنا فرض عطا کیا ہم نے ٹائم میں نے دیا تھا اس سام سے ہم پہنچ گئے نماز پڑھیں گے اور پھر پاپس آتے ہیں ہم پاپس آتے ہیں گرسی پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ سپر ہپی سپر ہپی الحمدللہ نماز پڑھے اور اللہ کی رحمتیں بھی سے ناظر شروع ہو گئی ہیں ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ جو امام تھے وہ ماشاءاللہ بہرین کے جو سب سے بڑے کاری ہیں یعنی ٹیچروں کے ٹیچر گالو یہاں پر وہ انہوں نے آج نماز کرائی اور ابھی ان کا خطبہ چاہ رہا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ٹائم پورا ہو گیا ہوا ہے یعنی بس کے نکلنے کا ٹائم ہے اور اس سے زیادہ لیٹ ہونا نہیں چاہی بکوز پھر افتاری بھی کرنی ہے ہم لوگ سعودی سائیڈ میں ہمیں رخال سے جا کے افتاری کریں گے مجھے بالکل ان کے سکیجل کرنی ہی بتا کیونکہ انہوں نے کچھ خاص شیئر نہیں کیا میں نے انہوں نے بتایا تھا لیکن میں پورا ہم اس حملے کے ساتھ جا رہا ہوں تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں لیکن دیکھو بس اب حمد کو ملتے ہیں اور پھر چلتے ہیں چلے حمد چلے حمد چلے حمد چلے حمد چلے حمد چلے حمد بس ماشاءاللہ فل ہو گئی ہے صرف ایک یہ دو سیٹے خالی ہیں باقی ماشاءاللہ اچھا ٹرڈ آٹا ہے اور فیملیز بھی آئیمی ہیں ساتھ میں ماشاءاللہ سے اس وقت سارے خاموش بیٹھے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ اتنے وہ سٹرینجرز ہیں لیکن ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم واپس آ رہے ہوں گے اس سب ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے ہوں گے جیسے بتا نہیں کتنے بچپن کے دوست ہیں اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے سہاناللہ جاتے ہوئے آپ لوگ اجڈے ہوئے اور واپس آتے ہوئے ایسے جیسے ایک فیملی ہو گئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا سفر گزرے گا ساودیہ میں ہم لوگوں کو پہلے ہوں گے ساودیہ میں ہم لوگوں کو پہلے ہوں گے کافی ٹائم لگیا ہم لوگوں کو حصل میں وہاں پہ کسٹمز میں تقریباً ٹین گھنٹے لگیا ہم لوگوں کو پہلے ہم ہم گاڑی میں آتے ہیں مجھکل سے دس منٹ لگتے ہیں پتہ نمیرے ہم لوگوں کو پہلے ہوں گاں لیکن آج سب اینڈا بس تھی یہ بھی ایک سوئیرینس اور آپ کے سامان اتارو ہوں لوگوں نے سامان سارا ایک سرے کیا بس کی ایک سرے کی تو اس پر تقریباً تین گھنٹے ہم لوگوں کو لگ گئے بیچ میں یہ تھا کہ افتاری ہو گئی تو افتاری کی وجہ سے بھی وہ جو سٹاف تھا وہ بھی چلے گیا تو وہ بھی افتاری کر کے تو واپس آئے کو وہ کنٹینی ہوگا تو اس کو جیسے بھی آئیڈ ہو گیا اچھا تھا ایکسپیرینس ہے یونیک ایکسپیرینس ہے میرے لی ہے آج لیکن میں بہت سکون میں ہوں ایک تو یہ کہ میں اپنی گاڑی نہیں چلا رہا بس کے در بیٹھے میں ہیں ساری ٹینشن ہیں ان لوگوں کی میری کوئی ٹینشن ہے کیونکہ جب آپ اپنی گاڑی میں آتے تو ایک کانسٹنٹ ڈر رہتا آپ کو کہ پلان نہ کینسل ہو جائے گاڑی کو کچھ ہونا جائے بہت ساری تیاریاں ایکسٹر کرنی پڑتی ہیں آپ کو آج مجھے کچھ کرنے ہی چاہی پی رہا تھا میں چاہی پی رہا تھا میں چاہی بھی کے بیلہ ہوں اور غلق ابھی ڈیزل ہوں گاڑا بھر آرہے اور میں جا رہا رہا مسجد جاؤں گا سکون سے بیٹھوں گا اپنے موبائل ہوں گاڑا چارج کروں گا زیرو ڈینشن آئی ام جس لومنگ را فیل اکا بی آئی پیٹے کم مرہ ذکر لفظ النار فی القرآن الكریم ساری وغیرہ ساری وغیرہ کر لی تھی لیکن فجر میں ابھی ٹائم تھا تو ابھی ساڑھے چار ہوئے ابھی جاکہ فجر ہوئی ہے تو ہم لوگ جو بھی نزدی کی سیشن ہاں پر روکے ہیں اب نماز وغیرہ پڑھ کے فجر کی تو انشاءاللہ آگے کنٹینی ہوگا اور ایم لونکہ کیا ہے کیونکہ میں باپس آنکھ سے سونے والا ہوں مجھے چلانے کی بلکل کوئی اٹنشن نہیں ہے یہ باہر کا ٹیپریچر چک رہے ہیں ابھی نماز پڑھ کے اندر آئے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ امیجنی رسول فیکنگ اپ تو اس ویو سبحان اللہ ویو چک رہے ہیں ماشا اللہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اب یہاں پہ گرینری شروع ہو گئی ہے اور سب کچھ تو انشاء اللہ ہم لوگ طائف کے نزدیک پہنچ گئے ہیں یعنی امیقات میں بھی کچھ ٹائم نہیں رائے گیا باقی لیکن بیوٹیفل ویو ماشا اللہ ماشا اللہ مکت كلها حرم الیہا تقبل الامم ففی ارجائها الحسنات والبرکات والنعم مکت كلها حرم 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 الیہا تقبل الامم ففی ارجائها الحسنات والبرکات والنعم مکت كلها حرم مکت كلها حرم مکت كلها حرم مکت كلها حرم یہاں سے انشاءاللہ شاور اگر علی کے پھر اندر مسجد جائیں گے تحییت المیسید پڑھیں گے اور وہیں پہ نیت کر لیں گے عمرے کی حافظ انشاءاللہ واپس بس کے طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت رش ہے اس روٹ یہاں پر رمضان کی وجہ سے خالی وجہ نہیں کہ خالی رمضان ہے لیکن ایک اور بھی وجہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان میں ہی کیوں زیادہ اتنا رش ہوتا ہے باقی یہ کہ الحمدللہ شاور اگر بہت رش ہے لیکن میں شاور جانے میں اور ریڈی ہونے میں باہر نکلنے میں مجھے تقریباً پچیس منٹ لگے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ شاورز ہیں تو باری آجاتی جلدی آئیتی باری آبنے پھر پنی فار ملیٹس ٹوٹل لگے ہیں پھر شاورنے پھر ہیں اب بس جا رہے ہیں مسجد کی طرف آپ جائیں گے دورکات نفر پڑھیں گے جو کہ تحییت المسجد ہے اس کا عمرے سے کوئی لینا دینا نہیں تحییت المسجد ہم پڑھیں گے دورکات اور مقابل سے زہر کا بھی ٹائم ہو رہا تھا ہو سکتا ہم لوگوں کو زہر کے نماز بھی پڑھ جائیں یہاں پہ زہر کے نماز بھی پڑھ لیں گے باقی اس کے بعد پھر ہم لوگ نیت کریں گے بس میں بیٹھ سکتے ہیں اس ایریا میں آ کے آپ نے نیت کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے نیت کریں گے یہ ایریا جو ہے یعنی مقاد ہے ٹھیک ہے آپ باہر کھڑے کے نیت کر سکتے ہیں بس میں گاڑی میں بھی بیٹھ کے نیت کر سکتے ہیں ایسی کوئی ہو نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر گھس کے نیت کرنی ہے ٹھیک ہے جی چلیں ہم اندر چلیں گے ماشاءاللہ کافی رشتہ ہے مسجد کے اندر بھی کافی رشتہ ہے اللہ مافتح لے یا باب رحمتک موسیقی الحمدللہ نماز کر لی زہر کی جماعت کے ساتھ اب بس میں واپس بس کی طرف جا رہا کی کہ ایک ہنٹے کے ٹائم تھا تو بیٹھ کرتے کرتے جماعت کے لیے تو بس کہہ لوگی ایک ہنٹہ پورا ہوئی جائے گا مجھے بس تک پہنچتے پہنچتے آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ رمضان کے اندر رشتہ ہونے کی وجہ ہے یہ نہیں کہ صرف وہ رمضان ہے رمضان کی وجہ ہے رشتہ ہونے کی عمرے کے لیے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک حج کا سواب ملے گا اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کا سواب ہے یعنی اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں تو ایسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں سبحان اللہ بس یہی نعمتیں جو ہیں یہی رحمتیں جو ہیں یہ بٹورنے آیا ہوں میں یہاں پر پلس اس کے بعد آپ حرم کے اندر ہر نماز کا آپ کو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے تو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ایک نماز سے تو جتنی نمازیں وہاں پڑھیں گے اتنے زادہ سواب رمضان کا روزے کا لگ سواب عمرہ کا لگ سواب تو ایسے کہ لو کہ نیکیوں کی تجوری کھولی بھی ہے لوٹ لو جتنا لوٹنا آپ نے کتنا لوٹ سکتے لوٹ لو تو سبحان اللہ اور یہی ایک وجہ یہ بھی ہے میں اکیلا آیا ہوں آج عمرہ کرنے کے لئے جب آپ کسی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو اس کے ذمہ داری پھر دیکھنے پڑتی ہے فور ایل ایک ایک ایگزامپل آپ جب حرم میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ایکنے باتھروم جانے ہوں اس باتھروم چلے گا اس کے بعد آپ کانڈ ھونٹے پڑھو گے ترے رشت کے اندر تو بہت پروبلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ فوکس نہیں کر سکتے ہمی باتوں کے اوپر آپ کو یہ ڈلگ کرتے ہیں پیار پتنیوں کی در رائے گیا ہے گمنا جائے بندہ اکیل آنے کے یہ فائدہ ہے کہ میں تنشن فری ہوں جب میرا دل کرے گا میں حرم کے اندر گھوز جاؤں گا جب دل کرے گا باہر نکلوں گا اگر نماز کا ڈائم ہوگا اب بھوک لگی گیا مجھے نہیں کھا نا مجھے نماز پڑھنے میں نماز پڑھ لوں گا بہت ساری چیزوں میں ریلاکس ہو جاتا ہوں تو بس اسی لئے آیا ہوں تاکہ میکسیم 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 میکیاں بڑھ اور سکوں حمدر اللہ حمدر اللہ یا اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تنہیں مجھے پھر سے یہ موقع دیا کہ میں پھر سے آگے ہو رہا کر سکوں حمدر اللہ حمدر اللہ اچھا میں انٹینشنلی مسجد سے نکلا ہوں اور میں مسجد سے نکل کے اب مرے کی نیت کروں گا تاکہ تو میک میک پوائنٹ تو چلیں میں احرام کی حالت میں خوشتا ہوں اللہم ملو بے کہ عمرہ یہ کہنے سے اب میں احرام کی حالت میں ہو گیا ہوں اور احرام کی تنی شرطیں ہیں وہ سب اس وقت مجھ پہ اکٹیب ہو گئی ہیں کس کس کو کون کون سی شرط معلوم ہے آپ نے یہ کمنٹ کرنا لکھیں کہ احرام کی کیا کیا شرطیں ہوتی ہیں لٹس سی کس کو کیا کیا بتا ہے این الحمد والنعمت لک والملك لا شريك لک لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك اللہم لبیك ان الحمد والنعمت لک والملك لا شريك لک الحمد واللہ صحیح سلامت پہنچ گیا ہم لوگ مکہ اور یہ ہمارا ہوتل ہے جناب چین جی اپنا کمرہ چل کے دیکھتے ہیں سمان آگیا بہ پہلے ہی کمرہ دیکھتے ہیں چل کے یہ ہے ہمارا کمرہ کارڈ لگا دیں ادھر ہمارا کمرہ تو یہاں یہاں کمرہ چیزی 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 دو راتیں یہاں گزرنگی آف ٹو ہاراون یہ ہی سلسلہ بن لوں کا یہ ہوتل سے بیٹھ کے آئے آپ اپنی بس میں اور یہاں سے گورنمنٹ کی بس میں آپ بیٹھ کے جائیں حرم تک چلیں ہم اپنی جگہ بنائیں یہ لوچ مل گئی کی آئی پی سیٹ پیچھے اینڈ میں ہماری ہوتل کی بسیں یہاں ایک کرتی تھی اب وہی بسیں کو پیچھے روکے تو یہ جو گورنمنٹ کی بسیں ہم ملے گا رہی ہمیں اور ما شاء اللہ ہوا خود خوبصورت ہوا چلے خود خوبصورت ہوا چلے ما شاء اللہ وہ سامنے حرم وہ سامنے حرم کی انٹرنس ہے یہ آپ کا گروپ ڈاور تو یہاں پہ ڈراپ کر گئی ہم لوگ رش سے نازہ لگائیں ما شاء اللہ رش دیکھیں آپ کتنا رش ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر میں یہاں پہ توضیعات شروع ہو جا رہا ہے تو تھوڑی دیر کے اندر لوگ جنہوں نے بانٹنا ہوتا ہے افتاری کے سامان اور اس طرح کی چیزیں وہ سب کچھ یہاں شروع ہو جائے گا بلکہ یہاں پہ دیکھیں آپ میرے لیف سائٹ پہ لوگ سارے بیٹھے میں افتاری کرنے کے لیے بہت زیادہ بیٹھے میں بہت زیادہ بیٹھے میں آسم چل رہا ہے مجھے سا لگ رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی اللہ کرے ہو جائے بارش مزے آئے گا ابھی یہ جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے یہاں سے صرف اور صرف جو عمرے کرنے والے وہ جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلاک ٹاور کے گم سامنے والا جو یہ سب سے بڑا گیٹ ہے یہاں سے صرف ہم عمرے والے جو ہیں صرف انتر جا سکتے ہیں بغیر عمرے والے جو ہیں اس کو باہر نکال دیں گے یہاں سے جانے نہیں دیکھیں یہاں سے جانے نہیں دیکھیں یہاں 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 اللہ 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 کیا ہم ہم نے اس کے اندر رکھ لیا اپنے بیگ کے اندر تاکہ پھر سمالنا بڑا مشکل رہتا ہے یہاں پہ سپا یہاں پہ یہ لیسے ہاں پہ ہاں سب ہم لوگ سیڈیوں سے نیچے جائیں گے انشاءاللہ یہ سامنے سب گرانڈ فلور ہو لیا ہم لوگ نیچے بیسمنٹ میں جائیں گے انشاءاللہ یہاں سے اور پھر سیڈی سامنے حرم کیوں گے بیسمنٹ اللہ یہاں پہ ایک سیکیورٹی والا تھا وہ کمام بانٹ رہا تھا تو میں نے اسے لے لیا کمام ماسک موسیقی 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 الہمدللہ تواف ختم ہو گیا میرا اب میں انشاءاللہ صحیح کی طرف جاؤں گا الہمدللہ میرا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں ترابیاں پڑھ لوں لیکن میں جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پہ آ گیا ہوں لیکن چھت پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ صرف جو لوگ تواف کر رہے ہیں وہ تواف کی جگہ پہ ہے اور نماز علی جو جگہ ہے وہ فل ہو گئی بھی ہے تو اب باہر جانا پڑے گا مجھے کیونکہ شرطے بھی کہنے کہ آپ لوگ باہر جاؤں پڑھنے کا کوئی چانس نہیں سب کو باہر نکال رہے ہیں اندر پوری مسجد فل ہے اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ فل ہے اب زبردستین انہیں باہر نکال رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں سب کو اندر پوری مسجد فل ہے میں بھی آپ کو یہاں دکھاتا ہوں باہر کیا حال ہے یہ دیکھیں میں ایکزٹ کر رہا ہوں تو باہر یہ حال ہے میں دیکھاتا آپ رائے ساید سے کسا لگتا ہے سبحان اللہ یہ دکھیں یہ باہر آرہی ہے اور اندر پوری مسجد فل ہے سارے کے سارے فلور سفل ہیں سبحان اللہ اب آپ کو یہاں سے بھی نظارہ دکھاتے باہر کا سبحان اللہ سب کو یہاں سے بھی نظارہ دکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے 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 سب کو باند رہے ہیں یہاں پہ حرم کے اندر ساتھ میں خجوریں کر رہے دی ہیں اور یہ ہر ایک کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ پورے حرم ایسی طرح سے بڑھ رہا ہے ہر طرف ماشاءاللہ سٹارٹ خالی یہ میل سے کیا تھے جو پیکٹ میل دے رہے تھے اور اب ماشاءاللہ لبن بھی بانتی ہیں خجوریں آرہی ہیں کوئی روٹی جبن لے کر آرہا ہے کوئی گہوہ لے کر آرہا ہے ماشاءاللہ سب یہاں پہ عجر کمانے کوشت کر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 موسیقا امسی اللہ موسیقا موسیقا جن نیکیوں کو بٹورنے کے لئے میں آیا تھا وہ الحمدللہ دھیر ساری رفنے بٹوری ہیں جیسے اب ہی فشا کی نماز میں لی ہے اس کے بعد پھر تراویاں شیخ کے ساتھ بری کمپلیٹ کی پھر اس کے بعد جنازہ تھا وہ پڑا اب ان سب کو آپ کی اقلا کے ساتھ منٹیپلائی کر دیں نہیں بلکہ یہ بھی سنیں حضرت سے سم کی حدیث تھی کہ جس شخص نے میں امام کے ساتھ نماز شروع کی اور اس کے ساتھ ختم کی یعنی کہ میں نیشہ کی نماز شروع کی اور پھر تراویوں اگر اس کے ساتھ ختم کی تو اس کا سواب پوری رات عبادت کرنے کا سواب ہے ایسے ایسے پہ پوری رات عبادت کی تو ان سب کو اب ایک لاکھ سے ملٹیپلائے کر دیں دیکھیں یعنی سلخان اللہ یہ اتنا جر یعنی کمایا ہے الحمدللہ اور یہ کافی نہیں تھی بلکہ میں جب بحرین سے آرہا تھا ہمی وائف کو بلکایا تھا کہ میری کوشش ہے کہ مجھے شیخ بندر بلیلہ کے پیچھے پڑھنے کی مل جائے یا شیخ یاسر دوسری کے پیچھے تراویوں پڑھنے کی مل جائے کس میں دیکھیں میری کیونکہ یہاں پہ تراویوں دو شیخ کرواتے ہوتے ہیں ہمیشہ ہاف ان ہاف سبحان اللہ پہلا ہاف کرائے شیخ بندر بلیلہ نے اور دوسرا ہاف کرائے شیخ یاسر دوسریلہ سبحان اللہ اگر میں اللہ سے کچھ اور بھی مانگ لے تو وہ بھی اس نے دے رہا تھا حمدلاللہ میری خوشی کا اندازہ نہیں ہے آپ میری مسکراتے دیکھ رہے ہیں اتنے اس سے زیادہ خوش ہوں ہے جتنا دیکھ رہا ہوں سے زیادہ خوش ہے اس وقت حمدلاللہ حمدلاللہ میں کافی تھک گیا تھا تو اس لیے بس کھانا لے کے تو میں چلے گیا تھا تو باقی کچھ زیادہ کور نہیں کر پایا تھا لیکن آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپنی کچھ سیکرٹ سپورٹ بتاؤں گا یا آپ لوگوں کو بڑے فائدہ مند رہیں گی جگہ سب سے پہلے تو یہ ابھی آپ آ رہے ہیں اگر آپ کو ایسی والی جگہ پر جانا ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے ہوتل کو آپ نے ادھر آ جانا ہے یہ ہے گیٹ نمبر نائنٹی ٹو ٹھیک ہے گیٹ نمبر نائنٹی ٹھیک ہے گیٹ نمبر نائنٹی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ زمزم کا لگے ہیں آپ نے یہاں سے زمزم بھر نہیں ہے بوٹلیں بھر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو منا نہیں کرے گا بکوز اندر طول سے منا کرتے ہیں بھرنا تو یہاں پہ آپ بوٹلز لاؤ اپنی اور وہ جو ڈسپوزیبل اور بھر لو آپ لوگوں کو ٹھیک ہے فیلحال میرا دل ہو رہا ہے کہ میں جا کے چائے پیوں تو یہاں پہ چائے جو آپ لوگوں کو نارمل ہر جگہ ملتی ہے ٹی بیک والی پکانے والی چائے جائے بہت کم جگہوں میں ملتی ہے تو میں آج آپ لوگوں کو سپورٹ دکھاتا ہوں جہاں سے میں ہم سے جا کے چائے پیتا ہوں and you guys can thank me later یہ میرے پیچھے ابھی اس وقت ہے کہ ان فہد گیٹ ٹھیک ہے اور سامنے کی طرف میرے یہ ٹھیک ہے بھرچزہ آپ نے کی طرف جانا ہے آپ نے جانا ہے جنہاں یہ سفور ڈاؤرز یہ دکھا ہے یہاں پہ سامنے یہ جگہ بنی بھی چلیں گے ہم لوگ ابھی وہاں سے چل کے اندر جائیں گے اور باقی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے ملنیا کچھ آئے یہ سفور ڈاؤرز آگے یہاں سے ہم اندر انٹر ہوں گے اور سامنے جو الیکٹر کے اسکلیٹرز ہیں اس پہ سے چڑ کے اوپر جائیں گے لیکن یہ نیچے والی اسکلیٹر سے ہم آئے ہیں پہلا ایک اسکلیٹر یہ دوسرا یہاں پہ دیکھیں اس پہ رسٹورنٹس لیکھیں میں اس پہ آپ دوسرا کو پھر جائیں گے اور پھر میں آگیا بتاتا ہوں نیچے جو سیکنڈ اسکلیٹر تھی اسکلیٹر سے چڑ کے اوپر آیا ہم لوگ ٹھیک ہے یہاں پہ سامنے پر فیونس کی دکان دیں ہمارے سب کچھ ہے ٹھیک ہے یہ سارے یہاں پہ رسٹورنٹس لیکھو گئے مساج بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم چلتے ہیں سیدھا وہ بہت رشت ہے یار یہاں پہ ٹکر لگ رہی ہیں اندر ہی زیادہ ٹکریں لگ رہی ہیں سب اللہ 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 یہاں یہ جناب آپ نے اس کے پاس آنا ہے اور یہاں سے آپ کو ملے گی کھڑک چھائے اس نے کسی کی ڈالی رہا ہوں ماشااللہ یہ دیکھیں پکی ہوئی چاہے چلیں ہم بھی اورو جر دے سب اللہ بس ہماری کڑک چاہے تیار ہیں پینے کے ساتھ اس فلور پہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی یہ جو تسبیہیں اور اس طرح کی باٹلز اور سجادہ اور یہ سب کچھ چیزیں کافی کچھ ہے یہاں پر اس میں بھی اور نیچے فلور پہ اس سے بھی زیادہ ہے لیکن میں کبھی بھی یہاں سے نہیں خریدتا میں دوسری بیلڈنگ ہے میں اس سے جا کے خریدتا ہوتا ہوں کیونکہ یہاں کی پرائسز تھوڑی سی زیادہ ہیں میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی وزٹ کراتا ہوں گفٹس کی لئے بھی جگہ بتاؤں گا ہے وہ سامنے ہرام ہے یہاں پر یہ آگیا ومنز کا باتروم ہے نمبر ون یہ اپنے رکھنا ہے وہ مینز کا ہے نمبر ٹو ٹھیک ہے ومنز کا نمبر وان آپ نے بیک سائٹ پی آپ نے رکھیں اور یہاں پر اس طرح سے آپ پائیں یہاں پر یہ گولڈ کی شوپ ہے یہ بھی گولڈ کی شوپ ہے اور یہ بیچ پر رستہ سا بنائے ایک اور میں کیا آپ کو نشانی آنگی بتاؤں یہ دیکھ لیں اس طرح سے اس طرف فرانس طفعوت کی انٹرنس ہے اور دوسرا وہاں پہ رویل اس کی انٹرنس ہے ٹھیک ہے یہ مطمئن ہے دیکھ لینا ٹھیک ہے یہ بہت اس طرح سے لگی رہا ہے آپ یہاں سے اندر آئیں پھر آپ نے آنا ہے یہاں مروہ فور گفٹس ٹھیک ہے یہ مروہ فور گفٹس آپ یہاں پر آئیں انشاءاللہ یہاں پر ان لوگ بہت سارا سمان ہے یہ دیکھیں یہ سامنا ہے یہ سارے سجادہ پڑے میں نیچے یہ سارے جتے بھی ہیں یہ سب دس دس ریال کے اندر یہ لوگ آپ کو اس کے اپر نام بنا کے دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں نام لکھا بس نے میں نے بہت سارے ٹرائے کیے ہیں یہاں کے ایریاز لیکن ان لوگوں کی جو رائٹنگ ہیں سب سے پیاری رہے ہیں کتنا کلیر اس نے ماشاءاللہ بنا کے دیا وہ پورا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ فاتمہ بھی لکھا میں نے اس کے اوپر یہ کپس بھی اسی طرح سے میں خاضر یہ بھی دس دس کی ہے میرے کو تو یہ دس کا دیتا ہے میں آپ لوگوں کو بدہ نہیں کتنے کا دے گا ٹھیک ہے میں ہمیشہ اسی سے آگے خریدتا ہوں پھر وہ اس طرح کے بھی دوسرے بھی بنے میں ماشاءاللہ اندر کپس ہے ٹھیک ہے وہ جو پیچھے موٹل ہے وہ تیس تیس ریال چالیس اس طرح سے ہیں اور سب کے اوپر وہ نام لکھ کے دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ آپ یہ بھی چیزیں لے سکتے ہیں یہ لائٹر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کیسے کھلتا ہے ہاں ایسے یہ لائٹر کھل گیا اس کے اوپر بھی آپ نام لکھوا سکتے ہو کسٹمائز کر سکتے ہو سب دس دس پندرہ مندرہ ریال کی باقی جگہوں پہ آپ کو زیادہ پرائسز ملیں گی یہاں پہ سب سے زیادہ کام پرائسز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے لکھ بھی رائز کے پر بنا بھی رہا تو this is the place اگر آپ نے گفت ہوگا رہا خرید دیں بہت ایٹم دیں بہت سب ہی اندھر عورتے ہیں تو اس لیے ایڈونٹ وانٹ ٹو ویڈیو نہیں ملانے لیکن یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ لیکن سب کچھ ہے جو یہاں کا مین بندہ ہے میں آپ کو ملواتا ہوں وہ بیٹھا ہوگا اپنا کام کر رہا ہوگا بیس وقت یہ رہی ہے یہ ان کا مین آل تسٹ ہے ٹھیک ہے یہ رہی ہے یہ دیکھیں مرہ ماشاءاللہ ہی رو سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں نیچے اترتے میں اور اس چھوک تک آتے اتنا رشت ہے اتنا رشت ہے کہ میری چاہے کا بورا کم ساتھ ہی قطب ہو گیا اب میں جاؤں گا دوسرے طرف آگے آپ لوگ انشاءاللہ کلوک ٹاور میں ابھی اندر سے دکھاتا ہوں کہ ایسا ہے ٹھوڑا دور ہے یہاں سے میں چل کے مہاں جاؤں جناب انٹر بن لگے ہم لوگ کلوک ٹاور کے اندر ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے خاص طور پر جنہوں نے کبھی وزیٹ نہیں کیا رش بہت سے آدھ ہے بہت نہیں آپ لوگوں کو کیا دکھا پاؤں گا اور کیا نہیں لیکن یہ کہ this is how it looks یہاں پہ ساری بہت ساری آپ کو پرفیوم کی دکانیں مل جائیں گی یہ دیکھیں جیسے یہاں پر یہ پرفیوم کی دکانیں خجوروں کی دکانیں بھی آپ کو یہاں جائیں گے آپ لوگوں کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سب ان کے پاس خجوریں ملتے ہیں اور اچھی ملتے ہیں چوکلیٹ والی خجوریں 27 ریال کی تو یہاں ان کی پرائسیز بہت اچھی ہوتی ہیں میں اکثر انہی سے لیتا ہوتا ہوں یہ ہے ارجون والے ان کی بھی اچھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک ہے ان کی بھی اچھی ہیں اور سیافہ ڈیٹس ان کی بھی اچھی ہوتی ہیں تو تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے یہ سارا جو رش لگا ہے یہ صرف ایسکلیٹر میں چڑھنے کا رش ہے یہ صرف ایسکلیٹر میں چڑھنے کا رش ہے لیپس سے اوپر جانا ہے اور یہ اندر سے ہے جناب مول باقی جو اوپر سارے موٹن ہیں یہ تقریباً پانچ فلورز کا مول بنا ہے اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں اکثر یہاں پہ جب دیسیز آتے ہیں پاکستانی انڈیا سے کہیں سے بھی وہ باہر کا کھانا کھا 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 کہ تھک جالے ہیں تو پھر ان کو دیسی گھونتے ہیں تو جناب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ اوپر ایک ریسٹوران ہے جو فل پاکستانی دیسی ریسٹوران ہے آپ لوگوں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں یہ کلوک ٹاور کے اندر ہی ہے تو آپ لوگوں کو جب دل کریں تو آپ لوگوں کو آج ہو اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں خال سے وہ جو اوپر ریسٹورانٹس والا فلور ہے شاید وہ میں ادھر انشاءاللہ ہمارے جاتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو وہاں پہ دکھاتا ہوں کہ جو کون سے ریسٹورانٹ ہوں وہاں پہ تو وہاں سارا دیسی کھانا آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں جاں روٹی اور یہ سب سالن سولن کڑی ڈالے اچھا یہ ہے فلور نمبر 3 مجھے گلتی ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ نے جب 3 پہ ادھر ہو گئے تو سامنے آپ لوگوں کو یہ مشراک دکھے گی ٹھیک ہے آپ نے یہ سائیڈ پہ چھوڑو اور میرے ساتھ چلتے رہیں چلنے دو چلنے دو یہاں میں دیکھیں آپ کو بھی دھیر سارے دیسی نظر آنے لگ جائیں گے that is the place یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے رسٹورانٹ توہید رسٹورانٹ یہ ہی ہے جنا پاکستانی رسٹورانٹ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں کے menu آپ لوگوں کو دکھانے کے چکر میں آیا ہوں مجھے فود بھی بھوک لگنے لگی ہے ہو سکتا ہے میں بھی کھانا لے لوں لیکن یہ کہ یہاں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہ پہلے ہوا کرتا تھا فیصلہ آباد رسٹورانٹ اب اس کا نام چینج کر لے رہنے کچھ سالوں پہلے یہ دیکھیں جنا پھڑی گوشت کا خالت دال بینگنگ یہ پھر دال یہ حلیم ہے یہ حلیم ہے یہ حلیم بڑھا جی ماشاءاللہ یہاں پہ سہری کے لئے تھوڑا سا menu اور سہری کے اندر پراتھے ملیں گے پائے ملیں گے اور پڑیا ملین کو menu پہ بھی بھی ان کو پرانا ملہ ہی نام ہے کسلباد رسٹورانٹ ٹھیک ہے چنے کہہ رہے تھے چنے پراتھے اور پائے ہوں گے ٹھیک ہے یہ پرائیسز دیکھیں بہت مناسب ریٹ ہیں بہت اچھے ریٹ ہیں اور آپ کو پڑیا ملیں گے اور کھانا بھی اچھا ان کا ہمیشہ یہاں پہ جب بھی فیمکس آتا ہے تو ان سے ایک ٹائم کا کھانا ہمارا لازم ہوتا ہے تو ہید رسٹورانٹ میں نے ان لوگوں سے پھر حلیم لے لیا سوری کچھ پہ میں رازم یا حلیم نہیں ہوتا دلیم ہوتا ہے تو میں نے دلیم خریدا اور ہم سائے یہ پیچھے ہائے کر رہی ہیں انیویز تو میں انشاءاللہ سیب سیری کرنے والا ہوں اور اگر آپ لوگوں کا میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور میری طرف سے اگلے بلوگ تک کے لئے اللہ حافظ یہاں پہ ہم لوگوں کا بسٹاپ ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ لگایا ہوا ہے مضیف تو یہاں پہ اندر آپ کو فری میں پانی چاہے گاہوا اس طرح چیزیں سرف کر رہے ہیں آپ بس آئیں ہاں پہ بیٹھیں اور انجوئی کریں فیملی کے ساتھ یہاں اکیلے انشاءاللہ تھنڈا پانی گاہوا لاکے دیا ہے فروٹ لاکے دیا ہے یہاں پہ یہ دے رہے تھے کیا کہتے ہیں اس کو کروصان وغیرہ وہ میں نے نہیں لیا لیکن ماشاءاللہ بیٹفل پیس بیٹفل 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 بیٹفل